انگزائیٹی نفس کی فطرت ہے اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے انگزائیٹی والے لوگ زندگی کی دوڑ سے الگ کر دیے جاتے ہیں ان نہ بھی کیے جائیں تو انہیں خود کورنر ہونا پڑتا ہے جو اپنی انگزائیٹی کو دباتا ہے یعنی سپریس کرتا ہے اسے نظرانداز کرتا ہے اگنور کرتا ہے وہ خود پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے بھاگ میں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا مقام شکر ہوتا ہے اس لیے جس کو ڈپریشن ہو جائے کہ یہ ایک چانس ہے زندگی کو مکمل طور پر بدل ڈالنے کا یہ انسان کو گہرائی تک لے جانے کے لیے ہے اسے سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے ضروری نہیں کہ بیماری ہر انسان کے لیے ایک مسئبت ایک کرس ہی بن کرائے بیماری کے بیس میں رحمت بھی چھپی ہوتی ہے ساری بات وصول یعنی رسیب کرنے کی ہے جو جیسا چاہے اسے ویسا ہی ملتا ہے کچھ لوگ بیماری میں مزید ڈیٹ اور ہر درم ہو جاتے ہیں کچھ ڈر کر خوف کے مارے اللہ کو پلٹتے ہیں ساری بات نصیب کی ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے جس کو ڈپریشن ہوا ہے جو بیمار ہوا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی رسی دراز بھی کی جا سکتی تھی اسے ڈیل بھی دی جا سکتی تھی مگر خالق کو اسے محبت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بندہ اس کے جانے پلٹ آئے جس کو ڈپریشن ہے جس کو بیماری ہے اسے غور کرنا ہے یہ اسے کیوں ہے اگر وہ اب بھی یہی سوچتا ہے کہ پرانی زندگی میں کسی طرح پلٹ جائے گا تو یہ ممکن نہیں کہ وہ زندگی ختم ہو چکی ہے تباہ کر دی گئی ہے اور واپسی کے تمام رستے مسدود کر دیے گئے ہیں اب اسے رستہ ڈھونڈنا ہے ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھنی ہے اسے اپنے رکھ کی طرف رجوع کرنا ہے پلٹنا ہے اسے توبہ کرنا ہے ریپینٹنس کرنی ہے جو اس نے چاہا کر کے دیکھ لیا اس نے اپنی زندگی کو کیا بنا ڈالا اب اسے اپنے خالق یعنی کریئٹر کی مرضی جاننا ہے اب اسے یہ جنگ ختم کرنی ہے ڈپریشن اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے ہار گیا ہے اور اپنے رب سے ہار جانے میں مسئلہ کیا ہے یہ تو خوشخبری ہے کیونکہ اس دنیا میں سنائی پڑ گئی ہے بدبختی کی انتہا ہوتی اگر موت کے بعد سنائی دیتا مر کے اللہ سے ہار جانا یا جیتے جی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہم آج جو بھی ہیں جس بھی حال میں ہیں اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ صرف اور صرف ہم خود ہیں ہماری زندگی کی کہانی لکھنے والا اور کوئی نہیں ہے اس داستان کے مصنف ہم خود ہیں اسے ہم نے لکھا ہے آج اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ اپنی زندگی کو جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں تو آپ اسے کیسا بنائیں گے ایک باکردار مورل صاف ستری خوشگوار اور غموں سے آزاد زندگی یا دکھ درد کی ماری رنجو علم میں ڈوبی ایک عبرتناک زندگی ہر کوئی خود کو ہنستہ مسکرانت دکھنا چاہتا ہے اس کا آغاز آج بھی اسی وقت سے کیوں نہیں کیا جا سکتا آپ آج اس چوائز کو اختیار کر لیں آپ کی زندگی بدل جائے گی سٹریس کا نام و نشان تک نہیں رہے گا جب آپ بدلیں گے تو آپ کے اردگرد موجود ساری دنیا بدل جائے گی جتنا جتنا نفس کو جانتے جائیں گے غیر محسوس انداز سے آپ بدلتے چلے جائیں گے شکریہ